نوشکار دوستو آج آٹھ فروری کا دن اور وہی صبح کے ساڑھے چھے بجے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ریزلٹ کا سیزن چل رہا ہے ریزلٹ کے سیزن کے اندر ایک پرابلم رہتی ہے کہ سٹاک اوپر نیچے دس پندرہ پسنٹ ایزلی موف کر لیتے ہیں اگر ریزلٹ اچھے آئے تو اوپر کی طرف اور ریزلٹ بیکار آئے تو نیچے کی طرف میری کوشش یہی رہتی ہے کہ جب ہم نئی انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بار ہی ہم ریزلٹ کے دنوں پر جسے کارپرٹ ایکشن کہتے ہیں تھوڑا ہمیں دور رہنا چاہیے میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر لوگ جو سونگ ٹریڈ لینے والے ہیں یا ڈیلی پلے کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کارپرٹ ایکشن کو سائیڈ رکھ کے کھیلتے ہیں ان کو نہیں پتا کی وٹس کارپرٹ ایکشن اور کمپنیوں کے ریزلٹ کب آنے یا اس کا کلینڈر کہاں سے ڈاؤنلوڈ ہوگا یا پریویس موڈ کے اندر ریزلٹ کی ڈیٹ کیا ہے تاکہ وہ اویر ہو سکیں ان ڈیٹ سے پہلے جس لائک جی ایس ایف سی کے کل ریزلٹ بیکار آئے اس وقت سے سٹاک پانچ پرسنٹ گیرا ہوا تھا بیکار اندہ سیند دیکھو ریزلٹ کے برے میں آپ کو بتا دوں کہ بیکار ریزلٹ کسے کہا جاتا ہے جب ہم دس کروڑ کمارے ہوتے ہیں اور کسی مہینے ہم نے یا کسی چار مہینوں کی ایوریج میں ہم نے پانچ کروڑ کمائے ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے بیکار یعنی کہ جب ماری پرفارمنس اچھی نہیں رہے گی تو سٹاک کو نیچے بھی گرائے جا سکتا ہے یا اس کے اوپر پریشر آ جاتا ہے یا یہ کہیے کہ سیلرز زیادہ آ جاتے ہیں کچھ بھی آپ میچ کروا سکتے باتیں بٹ میں ریزلٹ کی باتوں کو اتنا زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دیتا اگر اچھی کمپنی ہے اور اس کی پرفارمنس کسی تین چار مہینے تھوڑی سی بیکار رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کمپنی بیکار ہوگی یہ نمبروں کا کھیل ہے جو سونگ ٹریڈ والے ہیں یا انٹرادی ٹریڈنگ والے ہیں وہ نمبروں پہ کھیلتے ہیں جیسے ہم نے پانچ سو بیس روپے کا کوئی سٹاک لیا تو وہ پانچ سو تیس ہو گیا یا چالیس ہو گیا تو ان نمبروں کی گیم ہے کہ میں نے دس روپے کمالی ہے لیکن اگر آپ ایک لمبے ٹریڈ کی بات کریں گے جس لائک اجاد کا ٹریڈ ہم لوگوں نے چھے سو ستر کے آس پس لیا تھا اور کل قریب قریب ہجار کے کفی نزدیک کڑا ہے تو یہ ایک لمبہ ٹریڈ تھا اگر آپ ایسے ٹریڈ لیں گے سالیڈ ٹریڈ لیں گے چن کے ٹریڈ لیں گے تو اوورال آپ کی ایک تو ٹریڈ کم رہے گی ایک آپ نے سالیڈ ٹریڈ لے رکھا ہوگا تو نیند بھی اچھی آئی گے اور بار بار موبائل دیکھ کے بی پی ہائی لو بھی نہیں ہوگا جو بھی لوگ لگاتار موبائل دیکھتے ہیں اور انٹرڈی ٹریڈنگ کر کے دو دو چار چار روپے کی سکیلپنگ لینے کی کوشش کرتے ہیں انہوں میں بتانا چاہوں گا زندگی بھر آپ لوگ صرف اور صرف یہ سکیلپنگ کرتے رہیں گے اور اسی طریقے سے سمیں بیٹھتا رہے گا لیکن ایک جو ویلتھ کریٹنگ یہ بات ہوتی وہ نہیں ہو پائے گی جس کے لئے میں بار بار آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں اگر آپ پچھلے دو مہینے سے مجھے فالو کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو کم سے کم 20-25 سکرپٹ ایسی بتائی ہوں گی جنہوں نے 20% کا موب دیا ہوگا مال لیجئے کہ میری بتائی ساری سکرپٹ یا میری گائیڈ کری ہوئی ساری سکرپٹ اچھی بھی نہیں ہوں گی لیکن اس میں سے 10 سکرپٹ تو ایسی تھی جنہیں میں نے ٹھوک بجا کے کہا ہوگا کہ یہ چلیں گی لیٹس میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں اگر آپ میری دسمبر کی ویڈیو نکال کے دیکھیں گے تو میں نے اس کے اندر دو ٹائروں کے شیئر ایک شیئر سی اٹ اپولو ایسی کچھ تھا اور ایک ایچل بھی یہ تین شیئر آپ کو بتائے تھے میں ابھی آپ کو کلیر بھی کرتے تھا ہوں کہ کون سے شیئر تھے یہ تین شیئر جو تھے یہ میں نے جو آپ کو بتائے تھے یہ جنوری اینڈ کے لیے بتائے تھے آپ جنوری اینڈ کے لیے لے سکتے ہیں اور جنوری ابھی فروری کی سٹارٹنگ آئیے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان سٹاک نے کیا ریٹن دی ہے اگر آپ پندرہ سے بیس پرسنٹ کی بات کریں گے اور بار بار میں آپ کو یہ کیچیز سمجھا رہا ہوں کہ آپ صرف اور صرف دو سے تین لاکھ روپے لگا کے ٹونٹی پرسنٹ کی مومنٹ کو آگے کمپاؤنڈنگ پروفٹ کو آگے بڑا بڑا کے اپنی ویلتھ کو ٹھیک ٹھک بنا سکتے ہیں جو ایک میڈل کلاس کے لیے کافی اچھی ویلتھ ہے ایک سیکنڈ رکھئے گا میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ کون سے وہ دو سٹاک تھے کیونکہ کافی سارے سٹوڈنٹس کے پاس میں وہ سٹاک رہتے ہیں ٹھیک ہے اچھل وی کل اچھل وی کل انتیس روپے سے دیرے دیرے کر کے فورٹی فورٹی ون کی رینج میں آ گیا اگر آپ اچھل وی کا کمپیر کریں گے تو اچھل وی نے نا نہ کرتے آپ کو تھٹی سے اوپر پرسنٹ کی ریٹن دیئے چھوٹا سٹاک تھا زیادہ کونٹیٹی لے سکتے تھے گراوٹ کے سمیں گرا نہیں ہمیشہ آپ کو سپورٹ کر کے چلا آپ کو محسوس بھی نہیں ہونے دی اور دیرے دیرے کر کے فورٹی ون ہو گیا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ آپ نے کسی سٹاک سے تیس پہ انتیس چالیس پرسنٹ نکالے ہیں اگر نکالے بھی ہوں گے تو آپ نے سکیلپنگ کری ہوگی پانچ ارپے دس ارپے تھوڑا سا ان باتوں کی طرف دھیان دیجئے گا تو کھیلنے کا نظریہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اجاد انجنرنگ کے میں آپ کو ریزلٹ کلیر کر دیتا ہوں اجاد انجنرنگ کے جو ریزلٹ آئے ہیں اس میں آپریٹنگ پروفٹ پہلے سے بڑا ہوا آیا ہے پروفٹ بیفور ٹیکس آبیس سے بات ہے بڑا ہوا آئے گا اور نیٹ پروفٹ بھی کمپنی کا بڑھنے کی جگہ دو کروڑ گھٹ گیا ہے کیونکہ اجاد انجنرنگ کے اندر ادھر انکم زیادہ ہے تھوڑی سی یہ سمجھ سے اجاد انجنرنگ کے اندر ادھر انکم زیادہ ہے تو اجاد انجنرنگ آورال سٹاک ٹھیک ہے لیکن ادھر انکم کی وجہ سے تھوڑی سی پروبلم رہتی ہے لیکن ایئرلی والے اگر پروفٹ آپ میچ کریں گے تو دو جار بائیس کے اندر آپریٹنگ پروفٹ سے سکچی ٹو کروڑ اور اب آئے ہیں سیونٹی ٹو کروڑ لیکن اگر آپ پروفٹ بھی فور ٹیکس میں جائیں گے یعنی کہ ٹیکس کاٹنے کے بعد چالیس کروڑ سے تیرہ کروڑ ہو گیا ہے اور نیٹ پروفٹ ہو گیا ہے جو سب کچھ کاٹ کے آتا ہے اٹھائیس کروڑ سے نو کروڑ یعنی کہ کوٹرلی ریزلٹ میں جائیں گے تو اچھا ہے لیکن ایئرلی ریزلٹ میں جائیں گے تو گھٹ گئے یہ تھوڑی سی سمسیہ پیدا ہو جاتی ہے ٹریڈنگ کرنے والے کے لیے لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کہوں گا ان چیزوں کے بیس پہ سٹاک کی ایکسپٹیشن لگانا بند کر دو کیونکہ سٹاک کی مومنٹ اس کے وولیوم اور اس کی خبر کے حساب سے ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی اچھی بری آ سکتی ہے اب میں جانا چاہوں گا پروٹین کے ریزلٹ کے اندر پروٹین کے ریزلٹ آپ کو بتا دوں پروٹین ای گورنمنٹ کے بھی ریزلٹ آ گئے اور اس کے بھی ریزلٹ بیکار آئے ہیں آپریٹنگ پروفیٹ اس کا سینتیس کروڑ کی جگہ مائنس میں آ گیا ہے پروفیٹ بیفور ٹیکس چوالیس کروڑ کی جگہ بیس کروڑ اور نیٹ پروفیٹ اس کمپنی کا چونتیس سے پندرہ آ گیا کیونکہ اس کی بھی ادھر انکم بڑھ گئی ہے انتیس کروڑ ادھر انکم ہو گئی ہے تیرہ کروڑ سے اگر آپ ویسے بات کریں گے پچھلے کوارٹر کے گینش میں تو چونتیس کروڑ سے پروفیٹ گھڑ کے پندرہ کروڑ رہ گئے لیکن ایک مائنس پوائنٹ ہے کہ آپریٹنگ پروفیٹ اس کمپنی کے گھڑ گئے ہیں اب میں اس کے ایئرلی والے پروفیٹ پہ آ جاتا ہوں پچھلے سال اس کمپنی نے ایک سو چوالیس کروڑ کے پروفیٹ کمائے تھے پچھلے سال پروٹین نے ایک سو چوالیس کروڑ کے پروفیٹ کمائے تھے اور اس باری اس نے ایک سو آٹھ کروڑ کے پروفیٹ کمائے ہیں میں نیٹ پروفیٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو ایئرلی بیس پہ کوارٹرلی تو میں نے آپ کو بتائی دیا یعنی کہ اگر ہم ایئرلی بھی بات کریں تو یہ کمپنی پچھلے سال کے مقابلے گھٹ گئی ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں لاسٹ میں ایچ بی ایل پاور بیٹری کا سٹاک ہے اس کے بھی آپ کو ایک باری ریزلٹ بتا دیتا ہوں ایچ بی ایل پاور بھی میرا فیورٹ سٹاک ہے اس کے ریزلٹ سپٹیمبر کوارٹر میں اپریٹنگ پروفیٹ ایک سو ایک کروڑ تھے جو اس باری بڑھ کے ایک سو تیرہ کروڑ ہو گئے ہیں نیٹ پروفیٹ کمپنی کے سکسٹی ایٹ کروڑ سے سیونٹی نائن کروڑ ہو گئے ہیں یہ میں آپ کو کوٹرلی بتا رہا ہوں اب میں ایئرلی کی بات کرتا ہوں ایئرلی دو جر بائیس میں پروفیٹ تھا نائنٹی فور کروڑ اور اس باری ہو گئے نائنٹی ایٹ کروڑ اپریٹنگ پروفیٹ پچھلی باری جو تھے وہ تھے ایک سو چالیس کروڑ کے آس پاس اور اس باری ہو گئے ہیں ایک سو اکیاون کروڑ کے آس پاس تو اجاد اور پروٹین کے مقابلے پروٹین کے مقابلے سواری ایچ بیل پاور اور اجاد یہ دونوں سٹاک تھوڑے سے ٹھیک رہے اور انہوں نے کل تھوڑی سی تیجی بھی دکھائی ہے تو پروٹین کے ریزلٹ خراب آئے ہیں آپ کو اپریسونٹی ملے گی نیچے کے ریٹو پہ بائنگ کرنے کی تو بائنگ کر سکتے ہیں جیسے جس لائک جی ایس ایف سی کے اندر میں ایک باری آپ کو جی ایس ایف سی کے بھی پروفیٹ اینڈ لاؤس کلیر کر دیتا ہوں کوٹلی ریزلٹ کی بات کروں تو جی ایس ایف سی کے آپریٹنگ پروفیٹ دو سو پندرہ سے ایک سو چار ہو گئے اور اس کے بعد میں نیٹ پروفیٹ بھی دو سو پچاسی کروڑ سے ایک سو بارہ کروڑ ہو گیا یعنی کہ جس لائک آدھے سے بھی کم اب میں ایئرلی پروفیٹ کی بات کرتا ہوں ایئرلی پروفیٹ جی ایس ایف سی کا اس چیز پہ دھیان دیجئے گا ایئرلی پروفیٹ جی ایس ایف سی کا آٹھ سو اکیانوے کروڑ سے بارہ سو تیرانوے کروڑ ہو گیا اگر ایئرلی کی بات کریں گے اور آپریٹنگ پروفیٹ تیرہ سو بارہ کروڑ سے سولہ سو اٹھارہ کروڑ ہو گیا تو آپ ان چیز کو سمجھئے گا کہ جی ایس ایف سی کا ایئرلی پروفیٹ بڑھ گیا ہے کوٹرلی پروفیٹ گھٹ گیا ہے ایک باری اس چیز کو اگر سمجھیں گے تو دماغ میں آپ کے پڑ جائے گا کہ کس طریقے سے پروفیٹ اینڈ لاؤس ہمیں مینیج کرتا ہے اوپر اور نیچے تو جی ایس ایف سی اتنا برا نہیں ہے جتنا برا آپ اسے سمجھ رہے ہیں ایئرلی پروفیٹ کی بات کریں گے تو گروت کافی بڑھ کے آئیے اور اگر کوٹرلی پروفیٹ کی بات کریں گے تو مائنس میں نہیں آئیے کمپنی گروت گھٹ گئی ہے اس کی تو جی ایس ایف سی کے اندر جو کل گراوٹ آئیے وہ ایک آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کسی بھی دن سٹاک 48 گھنٹے لگائے گا چلنے کے لئے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں اب اس چیزوں کو ختم کر کے میں آتا ہوں مدہ پہ مدہ یہی ہے کہ ٹیلی گرام کا چینل میں نے کریئٹ کر دیا ہے میرے فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام سب جگہ آپ کو ٹیلی گرام کا لنک نیچے بائیو کے اندر لکھا ہوا آئے گا جو میرا about us ہوتا ہے اس کے اندر لنک آ رہے ہوتے ہیں لانچ کرتے سمیں اور لوگوں تک ویڈیو پچھانے کے لئے ٹیلی گرام کا استعمال کروں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جنہوں نے ای میل آئی ڈی پہ اپنا نام موبائل نمبر بھیج رکھا ہے دوبارہ مت بھیجئے گا اور ہماری جو ون ٹو ون والی کلاس ہے جس کی جی ایس ٹی کے ساتھ میں پیمنٹ ہے تھٹی سکس ساؤزنڈ جس کے لئے پورے ہندوستان سے پوری دنیا سے مجھے صرف پینتیس سے چالیس لوگ ہی پک کرنے ہیں اس کے انٹرویو سٹارٹ ہوں گے پندرہ فروری سے بیس فروری کے بیچ جن لوگوں کے بھی ہمارے پاس نام آئے ہوئے ہیں میل کے تروں یا فون کے تروں یا وٹس اپ کے تروں اور ایک بڑی لائیو کے تروں بھی اکٹھے کروں گا میں دس فروری کے بعد ان کے نام تو اس میں سے سیلیکشن کیا جائے گا ملتا ہوں نیکس ویڈیو کے اندر دھنے بات موسیقی 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 موسیقی